الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لک من الاولا آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی جل امین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رون قفروز ارباب فکر فن ومؤقر اساتذہ اکرام ومنصفان عزام وجملہ سامعین وحادرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہمارا بنتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور کونین کے آقا نبیوں کے امام رسولوں کے پیشوا سبحِ کائنات کے شمس الدحا شامِ کائنات کے بدر الدجا مدنی تاجدار حبیبِ کردگار محبوبِ پروردگار شفیعِ روزِ شمار اللہ تعالی کی تمام نعمتوں اور دولتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار سرکار احمدِ مشتبہ محمد مصطفی علیہِ تحیت و السنہ کی حضورِ نازم اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج بشکلِ درود و سلام پیش کر لیں پڑھے باوازِ بلند اللہم صلی علی سیدینا و نبینا و مولانا محمدِ نبیِ الامی و حالہی و بارک وسلم اے ختمِ رسل مکی مدنی کونین میں تمسا کوئی نہیں اے نورِ مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اور اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسنِ سرابہ کوئی نہیں آدم سے جنابِ عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں رفیقانِ مختشم اللہ تبارک و تعالی قرآنِ وچید پرحانِ رشید میں اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو اس قدر بلند شان سے ذکر فرمایا ہے کہ جس کی کوئی حد بھی شمار میں نہیں آتی ہے ارشادِ ربانی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یعنی ہر بات کی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے بہتر یعنی باعثِ عظمت و رفعت ہے مفسرینِ اکرام نے اس آیت کی ایک معنی یہ بیان فرمائے کہ آنے والے احوال آپ کے لئے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں گویا کہ حق تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ روز پروز آپ کے درشے بلند فرمائے گا عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مراتب علیہ ترقی پدیر ہوں گے علامہ سید محمود آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوہ شفاعت جیسے کمالات عطا فرمائے آپ فرماتے ہیں وَغِیرُ ذَلِكَ مِنَ الْكَرَمَاتِ السَّنِيَّةِ الَّتِي لَا تُحِيطُ بِهَا الْعِبَارَاتِ وَتَقْصُرُ دُونَهَ الْعِشَارَاتِ بِمَنزِلَتِ بَعْدِ الْمُبَادِي بِالنِّسْبَتِ الْمَطَالِبِ یعنی ان عمدہ لا جواب کرمات کے علاوہ اللہ نے آپ کو جو فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں عبارات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اشارات اس کے سامنے بنیادی مطالب تک پہنچنے سے بھی قاسر ہیں گویا کہ رب فرما رہا ہے اے حبیبِ مکرم اس کائنات میں چتنے لوگ آئے انہیں ان کے عامال کے مطابق صلح ملتا گیا لیکن آپ کو جو عظمتیں اور رفاتیں عطا ہوئی اس کا سلسلہ کبھی اختتام پذیر نہ ہوگا بلکہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وص عطا ہوا وہ ہر وہ وص اس میں کبھی انکتہ آئے گا نہ نقص آئے گا بلکہ وہ وص ہر لحظہ پہلے سے بھی زیادہ روشن اور بلند ہوتا جائے گا حضراتِ محترم قرآنِ مجید کے تفصیلِ ارشادات و محاورات اور ذکرِ احوال پر نظر کیجئے تو شانِ محبوبِ خدا تمام انبیاءِ کرام علیہ السلام سے بلند و بالا نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ارشادِ ربانی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اللہ نے جنابِ ابراہیم کو لباسِ خلس سے سرفراز کیا اور سرکارِ دو جہاں کو اپنا حبیب بنایا چنانچہ ترمیدی شریف کی حدیثِ پاک ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ اصحابِ رسول بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے قریب ہو گئے یہاں تک کہ انہیں سنا کہ وہ باہم گفتگو کر رہے تھے کسی نے کہا کہ حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ ہیں کسی نے کہا حضرتِ آدم صفی اللہ ہیں بعض نے کہا حضرتِ موسیٰ کلم اللہ ہیں کسی نے کہا حضرتِ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تمہارا کلام سنا اور تمہارے اظہارِ تعجب کو بھی ملاحظہ کیا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرتِ آدم صفی اللہ ہیں وہ ویسے ہی ہیں حضرتِ موسیٰ کلم اللہ ہیں حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر سلو و انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں حضرات خلیل کون ہوتا ہے اور حبیب کون ہوتا ہے خلیل وہ ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ رب تعالی مجھ سے راضی ہو جائے اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود رب تعالی چاہتا ہے کلیم کون ہوتا ہے حبیب کون ہوتا ہے کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم عرض کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں الہیم میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں رب فرماتا ہے اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے اور حبیب وہ ہے جو بستر ادھر پر محوے استراحت ہیں جبریل امین حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلیے آپ کا رب آپ کو دیدار کرانا چاہتا ہے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب پی شرح لی صدری الہیم میرے سینے کو کشادہ فرما اور حبیب نے مانگا نہیں رب نے خونرشاد فرمایا علم نشرح لکا صدرک کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا خلیل وہ ہے جو لوگوں کا امام ہے رب فرماتا ہے میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور حبیب وہ ہے جو مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کرام کا امام بنا بیت المعمور میں تمام فرشتوں کا امام بنایا گیا خلیل وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا پچھلو میں میرا دکھر جمیل باقی رکھ واجعلی لسان صدقن فی الاخرین مولا پچھلو میں میری سچی ناموری رکھ اور حبیب وہ جس کے لیے فرمایا گیا ورفعنا لکا دکھرک ہم نے تمہارے لیے تمہارا دکھر بلند کر دیا خلیل وہ ہے جو متع لوگوں کو اپنے دامن میں لے لیں اور آسیوں کو چھوڑ دیں رب فرماتا ہے فمن طبعن فإنہو منی ومن عصان فإنک غفور الرحیم جس نے میری اتباع کی تو وہ میرا جس نے میری نافرمانی کی تو تو اس کو بخشنے والا رحمت کا رحم فرمانے والا ہے اور حبیب وہ ہے جو ارشاد فرمائے شفاعتی لِ اہلِ الْقبائِرِ بِنْ اُمَّتِ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے کناہگاروں کے لیے ہوگی سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر برو کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں حضرات محترم اس بحث سے معلوم ہوا کہ حبیب کا مرتبہ خلیل سے زیادہ بلند ہے لیکن اس کے باوجود خدا نے اپنے حبیب کو خلیل بھی بنایا ارشاد فرمایا ارشاد نبوی ہے فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَدَنِ خَلِيلًا كَمَتَّخَدَ إِبْرَاہِمَ خَلِيلًا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا غرض یہ کہ ہمارے نبی کو جو بھی ملا سب سے افضل و اعلا ملا انہیں ان کے رب نے جو عطا کیا وہ کسی کو عطا رہے کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام معجزات لے کر آئے حضرت دعود علیہ السلام لوہے کو بیغال دیا کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکمے دیتے جہاں جانا ہوتا لے جاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضہ وغیرہ معجزات عطا کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھو کو شفا اور مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے غرض یہ کہ ہر نبی کچھ نہ کچھ معجزات لے کر آیا کوئی کم کوئی زیادہ مگر جب باری آئی حبیب علیہ السلام کی تو رب نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برحانم میرہبکم اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی یعنی ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا معجزات دلیل ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر نبی کو ملا معجزات ایک ہے اور معجزات بن کے آیا ہمارا نبی خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے زیادہ کر کیسے پائے گا بیان شان ان کی جن کی شان میں اترا ہو کلام خدا بھی اسی پر گفتگو تمام وآخر کلماتی ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سلام علیکم